دوستو یہ تو خبریں بہت ہی ہوتی ہیں ہر روز مگر کبھی کبھی آئیسا ہوتا ہے کہ ان کو ظاہر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے ہنگا میں بہت ہیں کیا کہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہائے دل چھپ رہا نہیں جاتا یہ بات ہے اب مبہم ہی باتیں ہو سکتی ہیں اور مبہم کیا باتیں ہو سکتی ہیں وہ بھی آپ جسے ٹھیک سمجھتے ہیں اس کے بارے میں نہیں ہو سکتی ہیں اسے دل میں رکھتے ہوئے اگر آپ یہ غزل سنیں گے میر کی تو آپ کو اچھا لگے گا مزا آئے گا اور کئی باتیں ان میں سمائی ہوئے ہیں اس پر بھی آپ غاب کر سکیں گے دل خوش ہوگا آج دنیا میں کئی لوگوں کے دل خوش ہو رہے ہیں اور کئی لوگوں کے دل غب میں مبتلا ہے اس کی وجہ بھی کیا ہے آپ جانتے ہیں یہاں بھی میں اس پر زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا کیونکہ ایسا کرنا بھی ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے تو غزل ہمیشہ ایک وہ آلہ رہا ہے جس میں شاید کئی باتوں کو سمیٹ کر اس انداز سے یہ ایک شہر میں کہہ دیتا ہے جس میں بہت سی باتیں سمائی ہوتی ہیں اب آئی اس غزل کی طرف جو کہ میر تخی میر کی ہے نظر کریں اُلٹی ہو گئی سب تدبیریں اُلٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا اُلٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا اہد جوانی رو رو کٹا پیری میں لی آنکھیں مون اہد جوانی رو رو کٹا پیری میں لی آنکھیں مون یعنی رات بہت تھے جاگے سبو ہوئی آرام کیا اب آگے سنے گا یہاں کی سفد و سیاہ میں ہم کو جو دخل ہیسو اتنا ہے رات کو رو رو صبح کیا اور صبح کو جیو تیو شام کیا میر کے دنوں مذہب کو پوچھتے کیا ہو ان نے تو خشکا کھینچا دیل میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا تو اس میں اہم شہر الٹی ہو گئی الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا تو تدبیریں ہزار ہوئی سازشیں لاکھوں ہوئی ایک چھو ٹی سی بات کو بڑا بنا کر نہ جانے کیا کیا ہنگامے ہوئے مگر کامیابی خشنا ہوئی سب تدبیریں ضائع ہو گئی الٹی ہو گئی کسی تدبیر کی کوئی کوئی کامیابی نظر نہیں آئی الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا اچھا دوستو اب اجازت خدا حافظ چی بیا کامیابی کامیابی متر موسیقی